موجودہ دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے ایسی زبردست ترخی کی ہے کہ انسان نے چاند ستاروں کو چھولیا ہے اور زمانہ خدیم میں جو کام مہینوں مہینوں میں انجام دیے جاتے تھے آج کے ترخیاتی دور میں وہی کام منٹوں اور گھنٹوں میں انجام دیے جا رہے ہیں لیکن اتنی ترخی کے باوجود بھی انسانوں میں کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے بھلائی تو اپنی جگہ لیکن برائی نے زور پکڑ لیا ہے زمانہ قدی میں چوڑ ڈاکو اپنی جانوں پہ کھیل کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے لیکن موجودہ ترخیاتی دور میں آن لین جرائم سر چڑھ کر بور رہا ہے اسی آن لین جرائم نے ابھی تک لاکھوں افراد کو اپنا شکار بنا لیا ہے بے شک کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاکتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورالے یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گھٹری تاکی ہے اور تنین نکالی ہے اور آج اسی آن لین جرائم کے سلسلے میں شہر حیدرباد کے مشہور سماجی کارکن سید احمد حسینی نے میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے اس آن لین جرائم کے داستانوں کی حقیقت اور ان کے ساتھ ہونے والے فریب کی تفصیلات بتائی اور تیلنگانہ بالخصوص حیدرباد کے عوام سے پرزور اپل کی ہے کہ وہ ایسے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہے اسلام علیکم میں سید احمد حسینی اپنے پروفیشن کے ساتھ میں شوشل اکٹیو ٹیس بھی ہوں جیسا کہ میں بہت دن پہلے ایک میرے دوست کو میسیج آیا ہے کہ میری پوٹو ووٹس اپ پر ڈی پی رکھ کے ان کو میسیج آتا ہے کہ سکسٹی پاو اٹھاؤزن پی جو میں آسٹیکل میں ہوں امرجنسی ہے تو وہ ہی امرجنسی بول کر ان کو پیسے مانگایا جا رہا تھا وہ صحیح ٹائم پر ایکشن لے کر میرے کو کال کر کے پوچھ لیے کہ آپ ہی ہے کیا میں بول دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے پھر اسی ان کے بعد 15 منٹ میں دوسرے دوست کو کال آتا ہے وہ ان کو بھی ووٹس اپ پر کال میری ڈی پی رکھے کرتا ہے میرا مائی خراب ہے بول کر پھر ہم کو پوچھتا ہے کہ سکسٹی پائی ڈی دی ہے میرا آسپیٹل میں آپریشن ہے امرجنسی ہے بول کر پھر اسی کو دیکھ کر پھر میں وہاں پہ سائبر کریم میں جا کر دوسری دن میں کمپلین کرتا ہوں وہاں پہ ایکنالیجمنٹ ملتا ہے وہاں کے سی آئی سائبر کریم کے سی آئی مدوس روزن سر اور ہمارے سائی بینائی ساہب مل کر سپورٹ اچھا کیا ہے کمپلین لے کر اور ان کا ایکنالیجمنٹ بھی دی ہے اسی کے بعد پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے پولیس سے کہ وہ جلد ایکشن لیں گے اس کا ریزرز دیں گے اور میں اسی کو دیکھ کر سائبر کریم میں جو چل رہا ہے آج کل فراٹ OLX بائر اور سلر کے نام پہ اور اپنے بینک ڈیٹیلز مانگ کر یا OTP بتانے کو بول رہے ہیں اور بینک ڈیٹیلز تو کسی کو مر دیجی ہیں ان لوگ کو یہ آئی ایم او کال ہو رہا ہے یا جس کسی پہ بھی ہو رہا ہے انڈیگو ہو جیسا کہ ہے اس میں بھی فراوڈ ہو رہا ہے کئی چیزوں میں فراوڈ ہے آپ کے ایٹی ایم کارٹ پی ٹی ایم پی ٹی ایم اسکین کرنے کے لیے اور گوگل پہ اسکین کرنے کے لیے ایکسپ کرنے کے پی ٹی ایم اپ ڈیٹ کریے بلکر کچھ اپ ڈالنوڈ کرنے کو بڑھ رہا ہے اسی میں کئی لوگوں کی علاقوں چل جا رہے ہیں ایسے کیسے تقریباً دیکھنے میں آئے سائبر کرائم میں اور ہر دوسرے تیسرا آدمی اس کا شکار ہے تو یہی ریکویسٹ ہے کہ تیلنگانہ کے عوام سے ہشار رہی ہیں آن لین فراوڈ سے بچھئے اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تیلنگانہ کے ہوم مینشٹر صاحب محمود علی صاحب سے کہ اس کا سب سے سب سے سب ایکشن لیجئے اور اس فراوڈ کو تیلنگانہ سے بچائیے تیلنگانہ کے لوگوں کو بچائیے یہ جہرکن کے وہاں ہیں کہ کئی انہوں جگہ کے لوگ اس میں شامل ہے تو سب سے سب سے سب سے ایکشن لیجئے انہوں کے خلاف بس ریکویسٹ ہے لوگ اپنے خود کا ہوا تو اگر آپ جائے کے کمپلین کریے آویرنیس لائیے لوگوں میں جب تک آپ کمپلین نہیں کریں گے یہ کرائم رکے گا نہیں اس کو جلد سے جلد کمپلین کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بچے اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیے دوسروں کو بھی بچائیے اپنا کمائیا ہوا پیسے کو سیو کریے ٹھیک ہے شکریہ